اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف اور پہلا موضوع جو ہے وہ ہمارا آج جو شام میں پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے جو وہ کہا کرتے ہیں وہ کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے اور وہ اس کے بعد جو سرہ ڈائل آ گیا انہوں نے آج پھر ایک سے زائد مرتبہ دہرائیا اور اس دہرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے خلاف جو کیسز پلیڈ کر رہے ہیں انہوں نے نائم بخاری صاحب کا نام بھی لیا جو وکیل ہیں نیب کے انہوں نے کہا وہ پی ٹی آئی کے روکن بھی ہیں اور وہ جو نظریات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نیب کا اور حکومت کا اس طرح کے گٹھ جوڑ کے انہوں نے الزامات بھی لگائے اور انہوں نے کہا کہ with all fairness میرے account جو ہیں ان کو freeze نہیں کیا جا سکتا یہ گفتگو انہوں نے لندن میں ایک conference میں کی کل جب ایون فلیٹ کے حوالے سے جب خبر بریک ہوئی تھی ریاض ملک صاحب کے اس کے اوپر اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی اس وقت family کے ذرائع سے بات کرنے کی تو انہوں نے کہا کہ جی نائمیہ صاحب کی صحت کے علاوہ کسی اور موضوع پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے انہوں نے response نہیں دیا تھا تو پتہ نہیں آج کیا change ہو گئے تبدیلی آگئی کہ آج انہوں نے press conference ہی کھڑکا ڈالی اس press conference میں اس کے related نہ کوئی سوال ہوا وہ جو کل فلیٹ والا معاملہ ابرا تھا ریاض ملک صاحب کے ذریعے نہ اس پہ کوئی جواب دیا گیا لیکن بہرحال آج انہوں نے میڈیا capture رکھا شام 25 سے 26 بجے تقریبا پاکستان کے تمام ٹی وی چینل پہ وہ لندن سے براہ راست دکھائے گئے آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہوگا جو آج ہم discuss کریں گے بچوں کے حوالے سے اور بچیوں کے حوالے سے پہلے اس پہ بات آئی سامنے کہ لہور کے دارالعمان میں کچھ شکایات تھیں بہرحال وہ دھرائی نہیں جا سکتی اخلاقیات اس کا اجازت نہیں دیتی پھر اسی طرح کی شکایت جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے دارالعمان کے حوالے سے سامنے آئی اور پھر ملتان کے حوالے سے بھی ایک اور یہ ساری جو شکایات ہیں یہ کسی پارٹی نے فائل نہیں کی ماں سوائے لہور والی complaint کے جو بچیوں نے جو وہاں پہ رکھی جاتی ہیں ان کی جو شکایات آئیں وہ دوسری جگہوں سے آئیں لیکن وہ بھی ویڈیو کی صورت میں آئیں ویڈیو کے علاوہ ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا حکومت نے اس کے اوپر ایک مانی خیز کہلیں خاموشی اختیار کر رکھی حکومت نے اس پہ کوئی رسپونس نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ لہور کے دارالعمان کی جو خاتون administrator جو تھیں جنہوں نے یہ complaint کی تھی سوشل میڈیا پہ آکے ویڈیو ریکارڈ کر کے چڑھائی تھی ان کو ان کے میاں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو crime جو case register کیا گیا ہے وہ cyber crime کا کیا گیا ہے کسی کے خلاف جو الزام لگانا ہوتا ہے یا اس طرح کا case register نہیں کیا گیا اور اس کے اندر harassment ڈال کے terrorist کا بھی terrorism کا بھی ان کے اوپر charge لگایا گیا ہے وہ جو FIER ہے اس کے اندر یہ ہمارے آج کے دو موضوعات ہیں ہم ان کو آج discuss کریں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امبرگیر ایک زنفر صاحب آپ ان کو ہمارے پروگرام میں مستقل ملاحظہ کرتے رہتے ہیں امبرگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر سجاد نصیر صاحب استادوں کے استاد ہیں پنجاب انیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے صدر رہ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی جگہوں پہ قیام رہا آج کل اپنے آشیانے پہ قیام رہا ہے بہت شکریہ پروفیسر آپ کا بھی اور ان کے ساتھ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب حمدہ میں دیرینہ اور سینئر صحافی تیزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا آغاز بلگیر صاحب سے کر لیتا ہے بلگیر صاحب میاں صاحب نے پریس کونفس فڑکا آئی تھی اور لندن سے فڑکا دیئے اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ ایک آنے کی بھی ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے اور آج انہوں نے بچوں کا اضافہ کر لیا دیکھیں وہ تو انہوں نے میاں صاحب نے بہت سارے کلیم کی ہیں ان کلیم پہ جائیں تو اگر میاں صاحب کی مطلب ہے کسی مخالفت کی وجہ سے نہیں ان کے اپنے الفاظ کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی الفاظوں پہ جائیں وہ کہیں تو ابھی تک سیاست میں نہ ہوتے اور ان کا نام بھی شہباز شریف نہ ہوتا کیونکہ کافی دفعہ انہوں نے سیاست سے نکلنے کا اندیا جائے گیا کافی دفعہ انہوں نے نام بدلنے کا اندیا جائے گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں میرے خال ایک ان کا سٹائل ہے یا ان کی ایک چیز ہے جس کو وہ بار بار ایکسپریس کرتے ہیں اور ریپیٹیڈلی ایکسپریس کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ایک سیاست میں ایک وہ بن گیا ہے رواج بن گیا ہے کہ ہم چیزیں کہتے ہیں ان کو پھر ریٹ راسپیکٹ پر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا ہم اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرنا غالباً اپنا عادت سمجھتے ہیں اب اصل میں جو پریس کانفرنس کا بیسک ریزن ہے وہ تو آپ نے خود اپنے انٹروں نے بتا دیا کہ جو ان کے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں جس میں ان کے بھی ایسٹس فریز کیے گئے ہیں سلمان شہباز کے بھی ایسٹس فریز کیے گئے ہیں اور حمزہ کے بھی ان کے دونوں بیٹوں کے بھی ایسٹس فریز کیے گئے ہیں اور اس کی بیسکز جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں on the face of it اب یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی یا نیب انویسٹیگیشن کرے گی تو پتہ چلے گا میں تو اس پہ کسے لے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ money laundering کے جو چیزیں نیب کے اندر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ وہ ان کے office کی involvement ہے بلکہ ان کے ان کے گھر کی بھی involvement آ رہی ہے پھر اس میں کچھ اپنا استعمال آ رہا ہے جو سرکاری گاڑیوں کا استعمال آ رہا ہے میں ابھی یہ باتیں آپ سے الزام کی حد تک کر رہا ہوں انویسٹیگیشن جو ہوگی وہ ہوگی بعد میں جیسے نیب نے کرنی ہو میں نے بھی نہیں کرنی آپ نے بھی نہیں کرنی اب ان چیزوں کے اوپر نیب کی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ کیا آئے گا یہ ابھی ایک time barred time consuming process ہے اس وقت جو شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے میرے خال وہ اس پر وہ پریس کانفرنس میرے خال آئی پرسنی فیل کی ان ٹائم لی ہے اس تھی کہ اگر اس کے اوپر چلے آپ اپنا point of view تو دے بیٹھے آپ نے کہہ بھی دیا لیکن اگر یہی چیزیں in midway of the investigation کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیب نے میرے خال پرسو جو ہے ان کی زمانت کے لیے جو وہ زمانت خلاف جو درخواد دیتی وہ بھی withdraw کر لی تھی وہ بھی نیب نے یا تقریبا ان کی زمانت confirm ہوگی یا یا تو یہ چیزیں انہیں وہ زمانت ان کی confirm ہے اب اس میں میں اور آپ لیکن ساتھ میں نا assets ان کے freeze کر دی ہیں یہ دو بالکل contradictory بات ہیں میں یہ ارز کروں کہ وہ انہوں نے ربا ہے assets انہوں نے freeze کر رہا ہے assets freeze کرنے کی جو basis بنائی ہے وہ وہ چیزیں ہیں جو money laundering کے ساب سے سامنے آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے پروفیسر سجاد نصیق صاحب یہ پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو بھی opposition ہوتی ہے اس کو حکومت رگڑا لگاتی ہے جو پہلے 90s کے رگڑے ہیں یا اس سے پہلے بھٹو رجیم کے جو جمہوری دور کا یہ بات کر سکتے وہ رگڑے ہیں اس رگڑے میں اور اس رگڑے میں کوئی جہوری فرق ہے یا بس ایک ہی طریقہ واردہ تھا میرا خیال میں ایک بنیادی فرق ہے پلیز اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے ستر سال جو گزرے ہیں پاسٹ میں اور جس میں جو گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور غلط انداز سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ایک گروپ آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا پھر چوتھا آیا اور یہ سب continue کرتا ہے اسی طریقے سے پھر یہ western group ہو گئے قانونی طور پر اگر آدمی دیکھے تو کونسا قانون ہے جس کے تحت یہ باتیں جو ہوتی تھی ہر کچھ کا power ہوتی تھی اچھا وہ فیصلے کرتے تھے اب جو present situation آئی ہے یہ ایک تبدیلی آئی ہے ایک so called تبدیلی آئی ہے لیکن اس تبدیلی میں کچھ چیزیں وہ لوگ جنہ نے کہ خاص طور پر دولت جو ہے بنائی ہیں صحیح اور پیسہ بے شمار بنایا ہے صحیح تو اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے سو یعنی پھڑ لو پکڑ لو دونوں بھائی بھی تے چھوٹے بھائی دونوں جو ہیں ٹور گئے ہیں اور بے شمار بندے یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں پیسہ سارا جو ہے وہ ان کے پاس ہے اب وہ لنا جاتے ہیں واپس نمبر ون والے تھے نمبر ٹو دو میں جنہیں ہیں اچھو یہ رکیا ہے ہم عاملہ اور انہوں لمبا پار کے اور لمبا پاندے ہیں لمبا کاردن دے ہیں یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا کا کہ اس ملک میں ستر سال میں جو بھی آپ نے گند مر جایا پیسے آپ نے منایا ہے کوئی کسی ایک نے کم نہیں منایا ہوا ساروں نے پیسے بنائے ہوا ہیں اب سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ایک آگئی ہے اتفاق سے ایک بندہ آگیا ہے جو کہ کرپٹ نہیں ہے جو کہ کرپٹ نہیں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں آنسٹلی اس کو اس کو چلانا چاہوں لیکن ظاہرے کے چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جو کا موجود ہیں چلانا تو اسی سسٹم سے ہے نا جی؟ اب دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو مسئلہ تو دوسرا جو اس وقت آیا جو دو تین دن سے جو چینجز آئی ہیں اور جتنی براکرسی ہے اس کو انہوں نے تقریباً ری شفل کر دیتا ہے اور سارے لوگ جو ہیں لیکن وہ وہی لوگ ہیں جو انہی کے لوگ تھے جن کے بارے میں اگریمنٹ یہ آیا ہے کہ وہ تو اب چلے گئے ہیں اور ان کا تو پکڑے جانا مزید بھی ہے دوسرے کا بھی اور اس کے بعد پیسہ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اچھا تو پھر تاری جان چھٹے گی تو اس لئے براکرسی جو ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی اب تک ہم نے جو بھی گڑ بڑ ہوا ہے جو بھی گند ہوا ہے میں نے نہیں کیا کہا کپتان کو کچھ نہیں کہا ہے لیکن اب صورت یہ ہے کہ اب چینج جو ہے وہ ہونی چاری ہے نہیں لائکلی میں ابھی کوٹ کار کوٹ میں رکھ رہا میں ایک ذکبہ دینا چاہ رہا تھا جسٹ کیونکہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ان بیروکریٹس کے نام لے کے کہ دیز آر دا فرنٹ مین آف شباز شریف اور وہ اس کے لئے کرپشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا بیروکریسی نے یہ بھی تیہ کر لیا کہ وہ پیسے بھی واپس کرتے ہیں بیروکریسی کی کرپشن ہے اور انہوں نے جتنے پیسے بنایا ہیں ابھی تک آبرا ٹچ نہیں کیا ان کو نا ایکسیپٹ فر دو یا تین لوگ ہیں جو کہ بلینز میں ہیں اچھا وہ ریسٹ ہو گئے ہیں لیکن ادھر دن بیٹھ لوگوں کو بھی یہ ریسٹ نہیں کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ بیروکریسی کو ابھی وہ ٹچ نہیں کرنے چاہے لیکن ہونا چاہیے حصولی طور پر میرے حساب سے لیکن فلال اور جو لوگ یہ سیکریٹریز جتنے آ گئے ہیں سارے جو کہ میں جانتا ہوں فورٹین گروپ کے ہیں یہ لوگ میرے سٹوڈنٹ مجھ سے پڑا ہوئے زمانے میں میں ان کو جانتا بڑا اچھی طریقے سے او زمانے سے بھی لیکن اب سوال تو صرف یہ ہے کہ پہلے تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا اب وہ آپ نے ہٹا کے انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم آئے ہیں آپ کے پاس ہم کہتے ہیں ہم صحیح طریقے سے کام چلائیں گے آپ کپتان صاحب جو ہمیں چلائیں گے بروکریسی ہی کرے گی بروکریسی ہی کرے گی اور پنجاب میں جتنے لوگ ہیں میں موجود ہیں ان کے بارے میں کہا کیا خیال ہے کہ کون لوگ ہیں یہ بروکریسی ہی کرے گی آپ کپتان چلائیں گے آپ کپتان چلائیں گے اور کپتان چلائیں گے آپ کپتان چلائیں گے آپ کپتان چلائیں گے سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے اب وہ چاہیں کہ ان کو پکڑے جائیں تو خالی پیسہ نہیں ہے پیسہ تو پیشلے ایک ایٹی سے لے کے اب تک سائی دولت لٹی ہوئی ہے اور ان کو لینا چاہیے بالکل ٹھیک اپنا بھٹی صاحب گوئنگ فارورڈ شباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ دیکھیں جناب میرے خلاف ثابت تو کچھ نہیں کر سکے اور جو ہے اب صرف کیونکہ نئے کچھ کیسز بھی آ رہے ہیں نا ان کے خلاف چودی شوگر مل کا ریفرنس بھی فائل ہونے لگا ہے ایک آدار بھی ریفرنس فائل ہونے لگا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر پہلے ہی نشاندہی کر دی آج کی پریس کانفرنس میں کہ یہاں تک تو کچھ ثابت نہیں کر سکے گوئنگ فارورڈ یہ کرنے جا رہے ہیں یہاں تک بات اس حد تک تو ان کی بلکل درست ہے اپوزیشن لیڈر جو ہیں میاں شہباز شریف ان کے خلاف ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا ٹھیک ہے ان کو انہوں نے آشیانہ میں گرفتار کیا اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا صاف پانی کیس نے وہ وسیم اجمل صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ آپ چلے گئے ہیں پرسوں سے وہ بھی ہیں اب بات یہ ہے کہ کرپشن پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ کرپشن اس میں ہوئی اگر ہوئی تو کس نے کی بلکہ شہباز شریف نے خود انٹی کرپشن میں ان کی کمپلینٹ کی تھی ہاں وہ بٹی صاحب بھی ہمارے ممتاز بٹی صاحب انٹی کرپشن پنجاب میں انہوں نے کمپلینٹ کی تھی اور اس کی مدعی پنجاب حکومت تھی ہوئی اور نہیں تھا اور سارا کیس انیویسٹیگیٹ کر لیا تھا انٹی کرپشن پنجاب آپ نے صاف پانی قوم کو دینا تھا سمپل دو جمعہ دو والی بات ہے صاف پانی دینا تو اس میں بللٹ پروف گاڑیوں کی خرید جو پبلک ریلیشن افسر وہ میرے دوست ہیں نام نہیں لیتا میں ان کا لیکن ان کی تنخواہ دی چار لاکھ روپیہ اور ان کو بللٹ پروف گاڑی لہوردہ سے شہر میں دی ہوئی تھی جس کی شاید ضرورت بھی نہیں اور ان کی تو کسی اپنے ہمسائے سے بھی دشمنی نہیں تھی تو ان کی کیا ضرورت پڑ گئی اب بات یہ ہے کہ اس حد تک میاں شباز شریف درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن کی ثابت نہیں ہوا لیکن ان کو پھنسایا جا رہا ہے بار بار آپ دیکھ لیں کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر رہے اس کے پہلے وہ جسمانی ریمانڈ پر بھی رہے کیا اب تک نکلا اور بات کر رہے تھے بیروکریسی کی بیروکریسی میں آپ مجھے بتا دیں کہ دو افسر آج بھی اندر ہیں اندر ہی ہیں وہ بچہرے ڈیڈڈڈ سال ہو گئے اور فواد اصر فواد کیا اس میں سے کچھ نکلا ہے ان کا آج تک انہوں نے اگر تجاوز کر دیا میں نے مان لیا کہ جی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا کیا تجاوز کیا ثابت کریں اس کے بعد ان کے پاس اگر ان کا اکاؤنٹ سویل کر دیا یعنی ان کے اکاؤنٹ بڑے ہو گئے دس لاکھ ان کی آمدن تھی پچیس لاکھ یا پچیس کروڑ روپے آ گیا ان کے اکاؤنٹ میں تو کیا وہ ثابت ہوا نہیں آپ ریفرنس دائر کر رہے ہیں ریفرنس پر ریفرنس آ رہے ہیں اس کے کیا ثابت ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں اتصاب ہوتا نظر آنا چاہیے اتصاب یہ نہیں ہے کہ جی مجھے پکڑیں آپ کو پکڑیں باقی صاحب کو پکڑ کے بند کر دیں اور جس نے کرپشن کیا اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی بندہ ہے وہ شباز شریف ہے وہ میں ہوں وہ آپ ہے جو بھی اس نے کرپشن کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے دیکھیں ایسٹ بیونڈ مین کا نا ایک کیس ہے ٹھیک ہے نا جس طرح آپ کی جو مونچیں ہیں وہ بیونڈ مین ہیں نا جی تو آپ پہ بھی تو کیس تو بنتا ہے زجی صاحب میں ایسٹ بہت Desert بیونڈ مین ہے پرمی صاحب کی مونچیں بلگیری صاحب کی میری بھی تو وہ تو بیدن تا مین ہے نا جی زجی صاحب میں آپ کو یہ بیٹھے ثابت کہ ساکتا ہوں کہ ہم چار لوگ جو اس میں اس پرلگرام میں بیٹھے ہیں ہم سارے ماری leaving do asset beyond means ہیں ہم living beyond means میں ہیں ہمrust بہت زیمجے حالاケہ ہم بیونڈ مینز نہیں ہیں لیکن جب آپ نے ثابت کرنا ہے جب آپ نے تنگی کرنا ہے تو پھر کرتے رہیں اب قوم کا یہ سوال ہے میرے سمیت میں بھی ظاہر ہے اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ شخص کو اتنے شخص لوگ پکڑے آپ نے اس میں سے ریکووری کیا کی ایک ارب ڈیڑھ ارب دو ارب تیس ارب پچیس ارب آپ کہتے ہیں جی پانچ سار ارب کی کرپشن روز ہو رہی ہے تو شباز شریف اس بارے میں کرپشن کیا سمیت تمام اداروں کے لوگ جن جنہوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑ لیں کم از کم چلیں اور کچھ نہیں کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو کم از کم اس قوم کا اس ملک کا بھلا تو کر دیں یہ تو ہمیں کم از کم ٹھیک ہو گیا بغیر سب مخصر مخصر آج سوال تو لے لیں آج زرداری صاحب نے کی جو بیل ان تک ان کے پرسنل فیزیشن کی رسائی کی اجازت دے دی گئی ان کی بیلز کے لیے گراؤنڈ مانگ لیے گئے نیب سے کہ جناب آپ کس بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں گیارہ کی اگلی تاریخ پڑ گئی اور زیادہ تر لائکلی ہے کہ ان کو بھی میڈیکل گراؤنڈ جو اوپر بیل مل جائے گی تو ابھی جو بھرکریسی کی بات کی آج ہی پرسکل میں نے خیال فواد احمد فاد کی زمانت کی اپلیکیشن گئی تھی اچھا تو اس کے اوپر ریمارکس پڑھنے چیف جسٹس صاحب کے کیا ہیں اور انہوں نے کیا وارننگ دی ان کو کہ آپ اتنے بڑے آپ کے پاس جو پیسہ آیا کھربوں میں جو آپ نے زمین خرید وہ کہاں سے آیا پروف کریں otherwise we'll give a very tough decision it means there is something in the case which is in the knowledge of the high court and the supreme court یہ ان کے بیان ہے تو it's not کہ جی کیوں ثابت نہیں ثابت چیزیں ہیں اب ان کو لیگل پروسیڈنگ میں کس طرح لے کے آنا ہے اب اگلی بات جو آپ نے کی یہ لاہور آئی کو نہیں نہیں سپریم کوڑ میں سر کل آئی ٹی وی پہ چل رہا تھا ذرا چیک کر لیجئے گا اب دوسری جو آپ نے بات کی وہ ریلیٹڈ ہے آسر درداری سے تو ون نائنٹی مکل آپ نے اخباروں میں پڑا خبروں میں پڑا اگر وہ ٹھیک ہے آپ زیادہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ون نائنٹی ملین پونڈ جو ہیں وہ جو ریکوور ہو رہے ہیں یا وہ اس کے لیے ڈیفرنٹ کانٹیکس یہ ڈیفرنٹ جھوتے کی پیش کی جا رہی ایک اس کے لیے کانٹیکس یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو میں نے چار سو ایٹھ ملین کمنٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں میں اس کی یہ قسط جو ہے وہ دوں گا دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک پہلی قسط ہے جو فروزن ایسٹس کے ذریعے نہیں یہ تو فراود ہوگا نا جی کیونکہ وہ ایسٹس کے گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے وہ ملک ریاض اس کو کہے کہ میں اس کو اپنے یوز میں لاؤں گا میں یہی طور سے کر رہا ہوں میں تو صرف وہ کانٹیکس دے رہا ہوں جو اب آ رہے ہیں لیکن ایک فیکٹ یہ ہے آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ون نائنٹی ملین پونڈ جو ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں جی بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکل ہوئے ون نائنٹی پونڈ اب اس کو ہیر سے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ there is something which is coming ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں آرہا اب اس کے ساتھ ساتھ آسیزرداری اگر یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ آسیزرداری سے related ہے تو پھر جو بیل کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر گراؤنڈ موجود ہے سر لیکن دیکھو نا ہم تجھے ہار پاسے تھے نانا رو دی ماری جو نہیں میں رو دی نہیں مار رہا نہیں سر میں یہاں کے آسیزرداری دیکھاتے جو پاؤ یا آسیزرداری دیکھاتے جو پاؤ ہوں دوہ پاسے تھے نانا پاؤ میں نہیں کہہ میں آپ میری بتا بھی سمجھے آپ نے جو کہ ایک سوال کیا ہے اور اس کے لیکن لیکن اب اس کے بعد اس بات کی طرف آئیں جس بات کو آپ انیشلی اصولوں پہ کرتے ہیں یا جس کو آپ پرنسپلز پہ کرتے ہیں اور پرنسپلز اور اصول اور لاو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس نے اگر پاکستان میں رہے کہ پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے میں ہوں یا کوئی اور ہے اگر اس نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کسی بھی صورت میں لوٹا ہے اس کو نہ بیل ملنی چاہیے نہ اس کو باہر جانا چاہیے ہم کامپرومن جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آسیزرداری جاتا ہے تو یہ مہر لگ جائے گی اس کے اوپر کہ پاکستان میں امیر کے لیے قانون کوئی اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور یہ ہے ٹھیک انہ اگر وہ جاتا ہے تو یہ اس کے تو اگر اس کے پیسے ایون واپس بھی کی ہیں تو وائی شوٹی گو ان کے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک پروفیسر امیر کے لیے قانون کوئی اور ہے اور غریب کے لیے اور امیر کے لیے اگر قانون نہیں بھی ہوتا تو کہتے ہیں چھے بھی نمبر بنا لی جائے گا دنیا میں جب سے ایک سکتے وہ انہوں نے بنانے کا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ پرویجن موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز کیونکہ آپ نے بھی نہیں کہا کہ قانون بنا لی جائے گا سر آپ دنائی خانون نہیں وہ چیز تو موجود ہے نا گراؤنڈ پہ اس نے تو چلنا ہے اس سے لنک تو نہیں کر سکتے تریڈیشن موجود ہے تریڈیشن موجود ہے تو یہ بھی روایت موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی اپلیکیشن ہے وہ پندرہ منٹ میں ہیرنگ کے لیے نہیں لگتی یہ بھی کروایا تھا سپریم کورٹ میں بالکل ٹھیک ہے ساکتے ہیں ہم تو کچھ میں ہے بھی نہیں سکتے سپریم کورٹ میں پر فیسر جال چوکلاو جانتی دیتا سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا آج تک پلیس کچھ ہو دیا اب تو پریزنٹ کی بات کر لی پریزنٹ جو ہے اس میں جو کیسز جس کا ذکر ہوا ہے اور ایک صاحب جس کتے ہیں کہ چاہی نا ٹونٹی سفائیو کرو ڈالر سیڈے نے انہیں سمیٹ کر رہے ہیں لندنہ اچھا اچھا انہیں کروڑ دار انہیں کروڑ دار انہیں کچھ کوئی پنجی کیاں دن سوال ہے کہ یہ لوگ سارے جارسان داری زاگ دیتے یہ دوسرے ملا کے انہیں کنید دولتوں دکلون داری زاگ دیتے بیچی وہ تو سارے میں دیتے ہیں جانے نے کیتا ہے انہیں نے سب گلے اچھا تے انہیں نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں نے سارے ملکی پہ ساری گڑ بڑ کیتی ہوئی ہے اچھا تے اگر انہیں اگری کر گیا ہے کہ جی ہاں جی میں اینے پیسے تانوں لیکن میرا نانا لوگ تسی ایک دی ہوندے اگری کہ تسی نانا ہوتے اے دولت جڑی ہے اسی تانوں دے دیں نا جی تسی لے دیں دنیا جا اس طرح نہیں ہوندہ نہ اس طرح ہونا چاہیے جو کرپٹ پھر اگر ہے انہیں تیکنیکلی سپیکنگ پھر اگر کرپٹ جڑے نے اچھا انہ خلاف آپ کو دینا چاہیے دینا چاہیے لیکن سوال تے پیدا ہے کہ اس ملک تے دی چھے میں تن جڑے جڑے اینا دے گے جڑے لوگ جڑے پڑے گے ہیں جی تین لوگ جڑے نے بروکری سی بند ہے ندین بندے جڑے گے ہیں اور بلینین سفر پڑے ہیں وہ نہیں پیسہ پڑے ہیں اور کسی ندین پڑے ہیں یاری کہ اس کے سمدہ سسٹم پر تسی چلا رہے ہو جتنل کہ جنہی کنی ایتھے احیرہ پھیری ہوئی ہے پیسہ بنایا گیا ہے وہ دے خلاف کسی کسی تھی یہ ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے گی ارنہ پوچھا جا رہے ہیں ارنہ کسی نے چھاٹ دیل پڑھ کے وہ ڈیلے کر رہے ہیں اچھا تے آج گزران سال گزران تو بعد بھی کنی لوگوں نے خلاف ایکشن جڑے ہیں تسی لے تے جڑے نمبر ٹو جڑے نے پائی صاحب جڑے دے خواب گیا ہے مری گلتے نے ہفتی اللہ پرائم میسٹر صاحب جڑے نے خوف کرو توسی انہیں تین جڑیاں گانپھے سے گزران اور دے جڑے ہاں تكرمت ہے توسی مل بنایا ہے تو انہیں مل دے جو دے بنایا ہے جہاں لوگ سے گلتے ہیں پرائم میسٹر صاحب جڑے ص berries کیا نگک ہے کہ اپنا ہے صادق پار جڑے ص원�، اوہ کہ سٹیٹ گھر وہ کیا paganہوری probability اوہ کہ وہ دے اور دے سی دے identified چھیک کم بتاخuar و تمام ٹھیک تمام ٹھколے ایتھے کچھ ادا کرنے پایاO کجتن دونینہ گا ملک ریاض صاحب کا نام تھا یہ جناب صاحب ہیں ان کی لندن میں بہت ساری پروپرٹیز ہیں ان میں سے یہ پروپرٹیز جو ہیں اس کے بارے میں نے کہا گیا جو کہ بریٹش ویجن آئی لینڈ کی ایک آف شور کمپنی کے نام پہ تھی اس میں نے کہا گیا کہ اس کو یہ آپ کی بینامی جائدادیں ہیں اس کا آپ ہمیں ڈیکلیئر کریں سورس جو یہ نہیں کر پائے اور ان جائداد کے بینامی ہونے کے اوپر جو ان کے اوپر فائن لگایا گیا اور ان سے جو سرنڈر کروایا گیا وہ انیس کروڑ تھے اور وہ انہوں نے اگری کر لیا ہے ہمارے درمیان آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا یہی خبر پہنچتی ہے شہداد اکبر صاحب کے پاس تو وہ ریاض ملک کا نام نکال کے اس کے جگہ حسین نواز شریف کا ڈال دیتے ہیں یہ مجھے میجک سمجھ نہیں آئی ہے کہ حسین نواز نے وہ پرپرٹی بیج دی تھی وہ تو سہین نواز کا بزنس ہے نا پرپرٹی ریلویٹ کر کے بیجنے اے جیڑا اسی ہون آپ نے کھلو پایا سہین نواز کٹ کے اور پھر ہوتے تو مال پائیے اے تو ذرا روشنی پاؤو نا ملک ریاض صاحب رہن دے دے خبر کبھی پاکستان دے میڈیا چانی نہیں کسی ماسوائی دے نیوز دے بلکل ایمی گرنٹی بات یہ ہے اس میں کہ بڑی آسان سی بات ہے اکل کے کچھ اندے جو بیٹھے ہیں اسلامباد میں ان کو صرف یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک شخص کا کاروبار ہے پروپرٹیاں پرانی خرید کر اس کو بہتر طور پر ان کو رینویٹ فیس لفٹ کر کے ان کے اندر اسائشیں مہیا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے وہ بیچتا ہے وہ اگر پروپرٹی خریدتا ہے لندن میں جو قانون ہے اس کا یہ ہے جی کہ اگر آپ نے پروپرٹی کوئی لینی ہے اگر آپ نے پوزیشن لینا ہے تو وہ پروپرٹی کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ یا اس بینک کے درمیان کہ جی آپ نے پروپرٹی اس مقصد کے لیے پوزیس کی ہے اور یہ لیزڈ پروپرٹی ہیں یہ لیزڈ پروپرٹی ہیں سارے وہ کر کے تو آپ ہمیں واپس کریں گے تاکہ ہم اس کو ڈسپوز آف کر سکیں اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ حسن اور جو حسین دونوں جو سابزادے ہیں خاص طور پر جو حسن کی بات کر رہا ہے نا آپ نے حسن نواز جو ہیں وہ یہاں پہ تو کبھی بہت کم رہے پاکستان میں وہیں پہ رہتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے لندن اولمپکس کا انہوں نے ٹھیکا لیا تھا اس میں سے انہوں نے پیسے بنائے اچھے خاصے اس کے بعد انہوں نے یہ پروپرٹی جو ون ہائٹ پاک ہے یہ حسن نواز نے ایک بینک سے پوزیشن لیا اس کا اس کو رینویڈ کرنے کے لیے وہ پروپرٹی اس کے بعد جب یہ ہوا یہ انہوں نے بیٹنی چاہی تو وہ علی ریاض ملک صاحب نے پیمنٹ ان کو کر دی اور وہ پروپرٹی ون ہائٹ پاک جو اپارٹمنٹس تھے وہ انہوں نے خرید لیے وہ جتنے بھی تھے جی وہ لے لیے گئے وہ پیسہ تھا جو کہ ڈی ایچ اے ویلی سے ملک ریاض صاحب نے اکٹھا کیا تھا وہ انہوں نے وہاں جا کے انویسٹ کر دیا اچھا 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 یہ وہ پیسے ہیں جی وہاں سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی اب یہ جو ان کا لاؤ ہے انگلینڈ کا وہ ہے ان ایکسپلینڈ ویلت آرڈیننس کہ آپ نے جس کے بارے میں بتایا نہیں ہے یہ جو آپ لاؤ کی بات کرنا ہے یہ دوزار سولہ میں نہیں آیا جی دوزار سولہ میں بنایا انہوں نے دیکھو اور جی چیز ہوگی پہلے پاکستان کا اور ہمڈیا جب یہ فانینشل منیٹرین یونٹ نہیں بنیتے تو ان کا آپس میں اگریمنٹ نہیں تھا ہمارا پہ آپس کوئی ماہدہ نہیں تھا اب وہ چونکہ ماہدہ ان ایکٹ ہوا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی بیسے اس ماہدہ کا بٹی صاحب ایک فائدہ ہوگا کہ کل کو ہمیں ظلفی بخاری صاحب کو بھی پکڑتے میں ساتھی رہی اب اس میں ہوا یہ جی چونکہ انہوں نے تو صرف اس کو لیا رینویٹ کیا پوزیشن لیا پوزیشن کے بعد انہوں نے اس کو اپنا پوزیشن ختم کیا اگریمنٹ ختم کیا اور وہ اس اگریمنٹ میں ان کا نام آ گیا اب بیسیکلی یہ پیسہ جو تھا وہ ان کا حسن نواز نے کوئی پیسہ پیسہ نہیں دیا ان کو نہ اس نے کوئی خریدنے کا خریدی تو گئی نہیں پروپٹی وہ بکی نہیں پروپٹی وہ تو اس نے پوزیشن لیا اس کی کمپنی نے اس کو رینویٹ کیا جتنا پیسہ لگنا تھا اس نے اس کا چارجز لیے اور وہ سائٹ پہ ہو گیا انہوں نے یہ بگل بجا دیا جی کہ جناب وہ حسن نواز نے پروپٹی خریدی تھی چلے چار دن ہمیں پروگرام کرنے کے لیے مواد بھی مل گیا اور بریک کا وقت بھی ہو گیا ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایسی صورتحال پہ بات کرنا کہ جو ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے ہمارے خاندانی جو روایات ہیں وہ اس کے راستے کے اندر ہیں وہ رکاوٹ ہیں لیکن پھر بھی ایسے حساس موضوع کے اوپر آج میرے پینلسٹ میں بڑے سینئر لوگ شامل ہیں ہم ان پہ گفتگو کر رہے کی کوشش کریں گے لیکن فیلحال پروگرام میں وقت تھا ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو شاید ہی آیا ہو لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ خاتون ہیں جو کہ دارالعومان کے اور بچیاں جو وہاں پہ مقیم ہیں ان کے حوالے سے کچھ داستانیں سنا رہی ہیں ایسی داستانیں کہ جس کے اوپر اگر اتبار تو دور کی بات ہے جنہیں سن کے دل دہل جائے اور ریاست کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے پر کہتے صاحب حکومت ابھی تک خاموش کیوں ہے اس کے اوپر حکومت نے کوئی انویسٹیگیشن کمیٹی نہیں بنائی اس کے ایک منیسٹر کے اوپر براہ راست الزام لگ رہا ہے اس منیسٹر صاحب کو بھی نہیں پوچھا چیف منیسٹر نے یا پرائم منیسٹر نے بلا کے کہ میاں آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے اب اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں وہ منیسٹر صاحب مختلف ٹی وی چینلز پہ آ کے اپنی پوزیشن کو مزید کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں رات میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کو کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں کیا مطلب کہ الزام ہی فریولیس ہے یا حکومت اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کوئی جان ہے یا اس کا خیال ہے کہ اگر یہ پنڈوراس باک کھل گیا تو بات بہت آگے تک جائے گی ایک منیسٹر ہیں اچھا ٹھیک ہے ہاں اے 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 سوال پوچھنا بانڈ بیٹھ سر اے 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 یہ تو باقی ہیں تو اس کے اوپر تو دوسرا دن نہیں ہونا چاہیے دوسرا دن نہیں ہونا چاہیے بڑا سنسٹیف چیز ہے دکھ کی چیز ہے پریشانی کی چیز ہے اب ایک اگر ایکیوزیشن لگی ہو سکتا غلط ہو غلط ہو اللہ کرے غلط ہو ہماری تو دعا یہ ہے کہ غلط ہو ہو سکتا کسی طرح سے مطلب ہے وہ کہتا ہے ملیشیس لی مارٹیویٹڈ اللہ کرے ہو ملیشیس لی مارٹیویٹڈ لیکن اگر وہ ملیشیس لی مارٹیویٹڈ ہے اس کے اندر کوئی اور انگل ہے تو جس نے یہ مطلب ہے یہ کوئی عام سی چیز نہیں یہ بہت سنسٹیف چیز ہے یہ یہ وہی ہے جو قصور میں بچیوں بچوں کے ساتھ ہو چکا ہے یہ وہی ہے جو زینب اور اس کو بھی دبا دیا گیا تھا اس کو بھی دبا دیا گیا تھا آپ کو یاد ہو تو یہ وہی ہے جو ذہنب اس اس وقت بھی مجھے کہنے دیجئے کہ قصور میں جب کچھ ہوا تھا اس زمانے میں کوئی سٹنگ ایم این ایرز ایم پی ایس کا نام آیا تھا جی اور یہ کہا جاتا تھا اور اس کو دبا دیا گیا تھا وہاں پہ کالے گاڑیوں والی کالے اپنا شیچو والی گاڑی آنے اس کو دبا دیا گیا اس کا ریزلٹ کیا ہوا اب وہ آ گیا جو رنلکہ کے پی کیسے جو پکڑا گیا جو اسلامباد کیسے مزن کر تو وہ جب آپ کیسوں کو دبائیں گے تو وہ کس کو تقویت دے گا صحیح تو تقویت دے گا مجرموں کو نا صحیح یار اس ملک میں تو کوئی ہوتا ہے نہیں چلو دبی جاؤ صحیح تو اب یہ چیزیں اس کے اندر ابھی تک تو ایک ایسا آگ لگ جانی چاہیے تھی حکومت کے اندر کہ جس میں آپ یہ کوشش کرتے کہ پہلے تو اس پروپیٹر اس جگہ کو سیل کرتے اس ایویڈنس کو سیکیور کرتے اس عورت نے اس نے الزام لگا اس کو پروٹیکٹ کرتے پھر وہاں پہ جو بچے بچیاں یہ بچیاں جو بھی ہیں ان میں کون کونفیڈیشن کونفیڈنشل رہ کے کچھ کام ہو سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ آنا ایک ٹی 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 نل پہ ایک وزیر کا آئی lacking میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وزیر کو اپنا بدنام کرنے کے لیے کام کیا جانا جی ان کے پیچھے کوئی ملوف بھی کھڑی ہو ٹھیک ہے لیکن اس کو clarify کرنے کا میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہو سکتے ہیں رو اور پوچھ سکتے ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں بھئی آپ نے اس کو کیوں نہیں ٹچ کیا ابھی تک یہ آپ کی پرفارمس کی اوپر ایک بہت بڑا گندہ داغ ہے جو پہلے ہی اس پہ چودہ بندے قتل ہو گئے موڈل ٹون میں آج تا کسی نے پوچھا دندناتے پھر رہے ہیں ابھی کسی اور اٹھائیس بندوں کو ماریں گے اب وہ پھر اسائنمنٹ پہ آگئے برگیٹر صاحب اب وہ دوبارہ اپنی کوسٹوں پہ آگئے میں نے کہا نہ پھر اٹھائیس بندوں کو ماریں گے بندیاں فیکٹری کا کچھ نہیں ہوا پروفیس صاحب یہ جو ہینیس کرائیم کا الیگیشن لگایا اور دارالومان کی ایڈمسٹریٹر خاتون نے لگایا اس کے بعد ان کو جو سوشل میڈیا اطلاع ہے بھٹی صاحب اس کو فالو کرنا ہے وہ بتائیں گے کہ ان خاتون کو ان کے عوضے سے محتل کر دیا گیا ٹھیک ہے آپ نے محتل کر دیا لیکن جو اس نے الزام لگایا اور جو اس کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو اس کے پاس ڈیٹا ہے بچیوں کی انٹری اور ایگزیٹ کا وہ تو سارا اپنی جگہ پہ ایک ایگزیسٹ کرتا ہے اسے تو کوئی غلاف پہنانا چاہیے کوئی جواز اس کا ہونا چاہیے اور حکومت کو سپیک آؤٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی میننگفل سائلس جو ہے اس کے اوپر نہ تو وصحیم اکرم پلس نے کچھ بولا ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب بولے ہیں اور میرے لئے ایز پاکستانی ایز پنجابی ایز لاہوری مجلیہ بڑی تشویش کی بات دیکھیں جی پاکستان میں بچھلے دو سال چار سال چھے آٹھ سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور عورتیں جو ہیں قتل کے نام پہ لی بھی جاتے رہے اس طرح ایسی ان کو مار دیا پکڑ نہیں سکتے تلسیہ پکڑ نہیں پاتے کچھ لوگ بھڑ جاتا ہے لیکن کوئی جسلے وہ دیچے انوال ہو جاندے ہی دوسرے لوگ آ جاندے ہیں جسلے گورنمنٹ جڑی ہے وہ آ جاندی ہے اچھا تے او سٹیٹ کر لن دی ہے بٹ جنرلی سپیکنگ جو بھی تو سی پیشلے دیکھے تھے چار سال تا جو کچھ سمولکش ہوئے ہیں اچھا او یہ ہندہ ہے کہ جنرل کو قبضہ آئے گیا ہے اور جو او دن اج کارکے استعمال کر کے اپنا اچھا باقی جڑے وہ مارے جاندے ہیں اچھا ہون ایس لئے ایسیو بن گیا ہے جڑا کھڑا ہو گیا ہے اور اس ایسیو دے حوالے تنال اچھا ہون وہ لوگی دوسرے جڑے نے میڈیا دے ہوئے لے کچھ تے بولنے نا کوئی میڈیا بھی کوئی خاص کو دے جو گل نہیں کر رہے اخبار جڑا ہے او کنا کڑ رہنو تے چھے ہلکا پھولک جڑ کوئی گل نہیں ہے تے نہ حکومت جڑی ہے کرنستے آ رہی ہے تے اگر حکومت کوئی ایکشن نہیں لیندہ ہے ادھے تو پتہ لگ رہے ہیں ایسے رسپانسیبیلٹی جڑی ہے رسپانسیبیلٹی جڑی ہے انڈر دے لوگ اچھا وہ تے تو اسی کرنی رہے تے نہ امپلیمنٹ کر رہے تے تعلقات جڑنے ہیں او کوئی اچھے نہیں ہے افشان لطیف صاحبہ نے جائن کیا فران لائن کے اوپر آپ سابق سپریٹنڈنٹ ہے کشانہ کی افشان صاحبہ اسلام علیکم جی ہمیں ایک تو یہ بتائیے گا کیونکہ جتنا بڑا الزام لگا ہے حکومت اور حکومتی اہلکاروں کے اوپر اب تک کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ بنی ہو یا کسی انویسٹیگیشن ایجنسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو کیونکہ ابھی تک تو ہمارے علم کے مطابق جو ہے وہ صرف بچیوں کا ہی رونا سننے میں آ رہا ہے حکومت اس حوالے سے خاموش ہے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کروں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرامیں بلایا اور میرا موقع جاننے کی کوشش کی حکومت کا موقع اس پہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا چار مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا دباؤ تھا پریشر تھا تھریڈ تھا بڑی سنگین صورتحال تھی بار بار میں نے اپنے ادارے کو اعلیٰ حکام کو وزیر اعلیٰ طاہب کو کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا تھا اس ادارے کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو معاملہ ہے وہ ادارے کے طور پہ حکومت کے طور پہ حل ہو جائے شفاف انکوائری ہو جائے اور جو شخصیات ان کے پیچھے ہیں ان کو سامنے لائے جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا پھر مجھے بہت مجبور ہو کر اپنی آواز باہی نکالنی چاہیے نکالنی پڑھی سوشل میڈیا پہ دینا پڑھا الیکٹرونک میڈیا پر لانا پڑھا اور سب میڈیا نے میری آواز کو عوام نے میری آواز کو باہی نکالا اور یہ معاملہ سب پورے پوری ملک کے سامنے آیا اچھا یہ بتائیے اس میں آپ کی طرف سے ایک یہ بھی ہے وہ چیما صاحب جو ہیں ان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے آپ کو ذاتی طور پہ بھی حریص کرنا کی کوشش کی آپ کے آفیس میں اس میں جو ہے وہ کیا آپ سے منصوب بیان ہے یا واقعی ایسا ہوا تھا یہ حقیقت باتوں سے کہیں زیادہ سنگین ہے انہوں نے مجھے کبھی ایک دفعہ حیراز نہیں کیا انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں منسٹر بلوک میں اپنے آفیس سے ملحقہ چھوٹے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر جس سے صاحب کا سپریٹ اینڈنٹ محشو جمیر موجود تھی جو ہمارے ڈیویجنل ڈریکٹر ہیں وہ موجود تھے جس پہ انہوں نے مجھے صاحب کا سپریٹ اینڈنٹ کی طرف داری کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم اس کو کول ڈاؤن کرو ورنہ میں تمہیں کول ڈاؤن کروں گا جس پہ میں نے اپنے مہتور میں شکایت کی تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ جاہل آدمی ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اور اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کول ڈاؤن کا مطلب کیا تم اس چیز کو اگنور کر دو اس کے بعد جب یہ بندہ دھن دھن آتا ہوا میری شکایت پہ شادیوں کے حلاف اور ہائشیوں کے حلاف میری شکایت زبانی شکایت پہ میری ادارے میں آیا یہ آکے میری کرسی پہ بیک گیا اس سے مجھے ڈرایا دھمکایا تڑیاں لگائیں اس میں مجھے دور دراز علاقے جام پور میں بھیجنے کی دھمکی دی میری اجازت کے بغیر میرے فی میرے سلاف کو لیے بغیر یہ بچوں کے رہائشی کمروں میں چلا گیا ہر بچوں سے علیدہ علیدہ جاکی انٹرڈیو ان سے یہ معاملہ پوچھا جو ان کی شادیوں سے متعلق تھا اور اس کا اجمل کیمہ کا قدار اس پوری انکوائری میں بہت ہی زیادہ تھا اور سی ایم آئیٹی جس کا یہ منسٹر تھا انہوں نے اس حدارے کو تباہ کرنے کی ان بچیوں کو تباہ کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی پچھلے چار ماہ سے اچھا یہ بتائیے اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک اپڈیٹ ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کے خلاف کوئی سائبر کرائم کا کیس ریجسٹر ہو گیا ہے آپ کے اور آپ کے ہزبنڈ کے خلاف کو اس طرح کی انفرمیشن تھی کیونکہ وہ کریڈیبل نہیں تھی اس لیے میں نے کہا آپ بتا دیجئے کہ اس وقت اس پورے ایشو کا سٹیٹس کیا ہے آپ کے خلاف کو کیس ریجسٹر ہوا ہے یا آپ کی شکایت وصول کی گئی ہے میں نے پچیس سومبر کو ایک حد لکھا تھا چیئرمند وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم کی ایم آئی ٹی ڈاکٹر پرویز احمد حان کو کہ یہاں پہ آپ نے کشانہ میں حلات بہت زیادہ حراب کر دی ہوئے ہیں بچوں کے لیے ہر چیز بند کر دی گئی ہے ان کا نہ کھانا مل رہا ہے نہ ان کو آپ کپڑے دے رہے ہیں موطبہ بڑھا رہا ہے بچوں کو گرم بسپروں کی گرم کپڑوں کی اتوائیات کی اور تعلیمی حراجات کی ضرورت ہے جس پہ ان کو میں نے کہا آپ کے جو بچوں میں کامی کاروائی کا رشانہ بنا رہی ہیں ان کی شکایت پر شادیوں کی اور آپ کے وزیر کی جو حرکتیں ہیں میں پوری دنیا کے سامنے لے کے آوں گی اور یہ حد میں نے آجیف ہوں پارمیس کا وزیراعظم عمران حان وزیراعلا پجاب اور دیگر اعلیٰ احدہ داروں کو بھیجا جس کے اگلے روزی یہاں پہ ایک اور افیسر کا تبادلہ کر دیا گیا سپریٹننٹ کے دور پر اور انتیس نومبر کو یہاں پہ پولیس بلا لی گئی اور دروازے کو توٹ دیا گیا سرکاری ادارے میں سرکاری ملازم کے حلاف جیتیم بچیوں جو حکومت کے زیرے سایہ کفالت زیرے کفالت تھی ان کے حلاف پولیس بلانا پڑ گئی ٹھیک نہیں میں پوزہ جاروں اس وقت سٹیٹس کیا ہے آپ وہاں سے ٹرانسفر ہیں سسپینڈڈ ہیں کیا ہے آپ کے خلاف کوئی کیس رجسٹر کیا گیا ہے یا نہیں انتیس نومبر کو مجھے میرے میاں سمیت آریسٹ کیا گیا تھا تھانے میں رکھا گیا تھا ایس چو امران نے میرے ساتھ ہی نامیز رویہ پولیس سیشن میں اتیار کیا مجھے کرسی سے اٹھا کر اٹھ بی بی کہہ کر ایک ٹوٹی کرسی پر بٹھا دیا اور مجھ پر دہشت کردی کی دفعات لگا کے ایف آئی آر کٹوانے کی ایف آئی آر کٹوانے کی ایف آئی آر کیا جی چونکہ میں اپنا نکلتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام دے چکی تھی کہ مجھے ریس کیا جا رہا ہے جو پوری عوام تک بہنچا پوری میڈیا نے شور مچا دیا اس کے اوپر میرے سامنے ہی ایس ایچ و امران میڈیا کی فون فورز آنا شروع ہو گئی جس پہ اس نے میرے سامنے ہی انکار کر دیا اور اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے تو خطارہ پولیس سٹیشن کی ٹاؤنشپ آنے کی کسی ٹی وی پوٹیس چیک کرے اس دن کی کہ آیا ہم وہاں پہ گئے تھے کیا ہمیں ریس کر کے لے کے گئے تھے وہاں پہ سب ثبوت صاحب نے آ جائے گی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ افشا لطیف صاحب پٹی صاحب اس میں باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن عوامی پریشر کام کر رہا ہے اب تک کی صورتحال جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ ڈالتے ہیں لوگ شور شرابہ کرتے ہیں اور پھر کوئی تھوڑا سا ان کو رلیف مل جاتا ہے پریش صاحب میں بازرت کے ساتھ ایک منٹ زیادہ لوں گا آپ سے میں تھوڑا سا یہ کیس آپ کو میں سمجھا دوں یہ جو افشا لطیف صاحبہ ہیں یہ اہلیاں ہیں نشاد حمید کی نشاد حمید جو ہیں پاکستان مسلم جی ایک نواز کے بڑے درینہ کارکون ہے مشرف دور میں یہ بڑے ایکٹیو رہے انہوں نے بڑے سارے مظاہرے کیے لیکن ظاہر ہے ان کی اس کے بعد یہ جو افشا لطیف صاحبہ ہیں یہ میرٹ کے اوپر جو ہیں یہ بھرتی کی گئی تھی کوئی خلافہ میرٹ انہوں نے یا سیاسی ان کی بھرتی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بڑا کلیر بتا دوں پبلک سروس کمیشن سے یہ بھرتی ہو کر یہاں تک مہنچی ایک بات دوسری بات ان کی ماضی میں جہاں سے یہ کیس شروع ہوا ان کے خلاف ایک بڑا الزام لگا جی کہ انہوں نے کشمیر کے حق میں ایک ریلی نکال دی بچیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ہی یہ کیا تھا اور انہوں نے انکوائرین کی لگوا دی تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا یہ کیس معاملہ یہ شروع یہاں سے ہوا کہ ان کی ایک سینئر تھی وہ انہوں نے ان کو یہ سارا کچھ کہا کہ جی ایسے ایسے ہیں منسٹر صاحب has desired so یہ لفظ استعمال کیا گئے یہ کوٹ ان کوٹ ہیں منسٹر صاحب has desired so اس میں انہوں نے کہا یہ بلکل اس میں کیس میں ہیں یہ ہائی کوٹ میں انہوں نے یہ جو اپنی بیان دیا ہے افشان لطیف صاحبہ نے اس میں یہ انہوں نے کوٹ کیے میں اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور و خوض کریں انہوں نے کہا جی کہ میں یہ نہیں کر سکتی آپ نے مجھے تبدیل کرنا ہے تو کر دیں اس کے بعد یہ ان کی ٹرسل بازی شروع ہوئی پھر الزامات کی بارش شروع ہوگی دونوں طرح سے پھر ان کو حرائس کیا جانے لگا چونکہ انہوں نے یہ بات پکڑ لی تھی کہ ان سے آنے سے ان کے چارج لینے سے پہلے یہاں پہ اس قسم کے انکیاں پینکیاں یہاں گربڑ ہوتی رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اب نہیں ہو سکتی چونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتی ہوں یہ بچیاں لوگوں کی یہ تیم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے حکومت ان کی والی وارث ہے اور سب سے بے حیثی کی بات یہ ہے کہ سی مکرم پلس صاحب تک شکایت گئی اوپر تک شکایت گئی وزیراعظم پورٹل صاحب تک لیکن کچھ نہیں ہوا اور اس سے زیادہ بحیثی یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب میرے لئے بڑے قابل اترام ہیں میرے دوست ہیں وزیر قانون پنجاب اور پالیمان نیمور ہیں ان سے جب اس موضوع پر دو دن پہلے بات کی گئی پنجاب اسمبلی میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے وہ کلیگ ہیں عجمل چیما صاحب میں ان کے خلاف کوئی بات نہ سنوں گا نہ میک کروں گا میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا عجمل چیما صاحب جو ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے ہیں بھی نہیں یہ تو ازاد جیت کے شامل ہوئے تھے جی پی ایم ایل کیوں میں تھے اس کے بعد یہ کچھ عرصہ نون لیگ سے یہ کسیل کورٹ کے ہیں نا یہ فیصلہ بات کیا یہ پاکستان مسلمی نواز کے ساتھ بھی ان کے پینگیں بہت اچھی رہی ہیں تو اس کی یاری ان کی بڑی گہری رہی ہے اس کے بعد یہ وہاں سے چھوڑ کے پاکستان دریقے انصاف میں آگئے ہیں یہ نہیں ہے کہ سیاست کیا کی کیا نہیں کی مسئلہ یہ ہے وہ تو آپ کے مسیح مکرم پلس تھا بھی نون لیگ میں ہی تھے پہلے جی 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 تو دو تین مہینے پہلے تھے مسیح مکرم کو چھوڑ دیں اب دیکھنا یہ ہے ان کا ہی نام لے لیں جو ہیں ان کی دیکھیں بعد یہ رجی صاحب کہ اتنے بے حس لوگ ہیں ہم لوگ اور ہم اتنے کم علم لوگ ہیں کہ ہم نے اس کو آ کے کئی انویسٹیگیشن کے اندر ہم خود پیش نہیں ہو رہے ہم دعوی یہ کر رہے ہیں مختلف چینلز اور مختلف اقبارات میں جی کہ میں حد تک عزت کا دھوا کروں گا وہ بھائی اگر آپ پہ الزام لگائے نا آپ اس کے آ کے کلیریفائی کریں آپ ہائی کورٹ میں وہ خاتون جا رہی ہیں ہائی کورٹ میں آپ سچی ہیں نا ہائی کورٹ میں پیشی دے دیں اپنی ہائی کورٹ میں آ کے اس جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کو نہیں آپ تو جج صاحب بلا لیں گے نا نہیں آپ تو جج صاحب بلا لیں گے انہوں نے بلایا ان کو یہ افشان لطیف صاحبہ نے یہ کہا جی کہ اس پر جوڈیشل کمیشن منائیں تاکہ اس کے اندر میرا بھی بیانات ہوں ان کے بھی بیانات ہوں اور ان بچیوں کے بیانات بھی ہوں تاکہ یہ معاملہ وانس فور آل سیٹل ہو جائے اب بات یہ ہے جی کہ ان کو بجائے اس کے کہ اس معاملے کے اندر انویسٹیگیشن کرتی حکومت وسیع مکرم پلاس صاحب کی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو عوضے سے اٹھا دیا ان کو تھریٹ دینا شروع کر دیا اب جو ان کے میاں صاحب ہیں وہ آج کل ان کے گن مین کے طور پر ان کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے the reason is کہ ہم اپنے قانون کے مطابق میرے پر الزام لگا ہے میرا یہ رائٹ آکے جی میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کر کے اس کو ختم کراؤں کسی طرح میں صرف ٹی وی پہ آکے یہ اخبارات میں آپ اتنے مصروف آدمی نہیں ہیں کہ آپ نہ آسکیں بھائی آپ پہ ایک الزام لگا آپ آئیں وہیں تھانے میں آکے الزام اپنا جو ہے وہ ثابت کریں وہ بیٹھیں ان سے بات کریں اگر آپ نے نہیں کیا اگر یہ اس افسر کی کہنا کیا دھرہ ہے یا اس افسر جو اس وقت موجود تھی جو یہ افشاں بی بی سے اوپر تھی ان کا یہ کیا سنا ہے کہ جی منسٹرز ہیس ڈیزائیڈ منسٹر ہیس ڈیزائیڈ سو تو اس کو وہ سو کو کلیر کر دیتے ہیں وہ اس دلی منظر نامے میں برگیر صاحب ابھی تک سامنے نہیں آئیں وہ جو ڈی جی صاحب آجو ہیں وہ آؤٹ ہیں ان کو بھی ان کیا جائیں سامنے آئیں گی اچھا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ لنکیج اسٹیبلش گیا اب انویسٹیگیشن کے دو طریقے کار ہیں ایک تو انویسٹیگیشن کے طریقہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کو بورٹ کانسٹیچوٹ کر دے میں نے آپ کو کہنا سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سین آف مطلب ہے انسیڈنٹ ہے کرائم تو نہیں ہے انسیڈنٹ ہے اس کو سیکیور کرتے ہیں وہاں پہ ان بچیوں کو سیکیور کرتے ہیں پتہ نہیں ان بچیوں کے اوپر یتیم ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی باپ زندہ ہو کسی کی ماز ہے ان کے اوپر کیا تھرٹ جا رہا ہوگا سو یو آلیڈی ڈی لیڈی کیس جس کے ذریعے آپ یہ سوچ لیے کہ جو صرف افشان لطیف صاحب کے علاوہ باقی طرح تمام ایوڈنس مٹ جائے گا اب وہ ڈی جی آ کے نہیں ایکسپٹ کرے گی اگر ان دی سپورٹ افیٹ آپ ہر ایک لوگ لے کے آتے تو وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلائیڈ ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو عدالت اس کے اوپر گورنمنٹ کو حکم دے کے جی آپ اس کو کریں بڑا سیریس کیس ہے ایوڈنس سپوائل بھی ہو سکتی ہے پروفیسر مریتے صرف یہ ہے کہ اب کیس جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس نے کیوں ٹک اپ کرتے ہیں کیوں ٹک اپ کیوں ہی کرتے ہیں اگزیکٹل this is what is wanted this is what my question situation اگر آپ ٹک اپ کرو اچھیا ہے طالب ال میں اچھا تو پروسیڈ کرے گا it will proceed according to law ایہی ہوگا خطور کو ہائی کوٹ کیوں جانا پڑے کنجاب کیوں نہیں کر رہی سر اسلام نے اسلام نے یتیم بچوں کے بارے میں جو حقوق بچوں کے بارے میں یتیم بچوں کے مال کے بارے میں یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمو کیا اس قرآن میں کس قسم کا ذکر ہے رسول کریم peace be upon him نے یتیموں کے بارے میں کتنی شفقت تو اس کی اوپر تو آگ لگ جانا نہیں جائی تے حکومت کے اندر ان کو کھڑے ہو جانا ہے کوئی بھی بندہ انوال ہوتا ہے انویسٹیگیشن تو کر لو یار بالکل ٹھیک چلیے ناظرین آج کے پروگرام سے ایک جملہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت وہ دونوں میرے محترم قابل اعترام اسادزہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ حکومت کو ٹیک اپ حکومت نے پورا زور لگا دیا ہے کہ وہ یہ معاملہ ہر صورت دبائے دبا دے آج کے پروگرام سے اتنا ہی پروفیسر سجاد نصیر صاحب برگیر صاحب اور بھٹی صاحب دنوں صاحب کا بہت شکریہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ